سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق سب کو ہے حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد میں ہے کہ جس نے خواب میں میری زیارت کی اس نے حقیقت میں میری ہی زیارت کی کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا پھر ایک اور حدیث پاک میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد میں ہے کہ جس شخص نے خواب میں میری زیارت کی ان قریب حالتِ بیداری میں بھی وہ میری زیارت کرے گا یعنی خواب میں زیارت کا ہونا یا حالتِ بیداری میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا ہونا یا ان کی زیارت کا ہونا یہ ممکنات میں سے ہے اور خواب کا ہم انکار کر بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ قرآن پاک سے ثابت ہے قرآن پاک میں یوسف علیہ السلام کا خواب ہے اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب ہے ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے قربانی والا پھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو جیل میں قیدی تھے ان کے خواب ہیں باچہ ہے مصر کا خواب ہے تو جو قرآن پاک سے چیز ثابت ہو جائے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے پھر صحیح حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو خواب میں زیارت اسی کو ہوگی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ دروشری پڑھتا ہوگا تو فضول وقت جو ہے وہ ڈرامے اور فلمیں دیکھنے اور ٹک ٹوک پہ ریلز دیکھنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ وقت اگر ہم دروشری پڑھیں تو ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے